دوستو کہتے ہیں کہ جس درخت پر سب زیادہ پھل لگتا ہو سب سے زیادہ پتھر بھی اسی کے نصیب میں ہوتے ہیں شاید پاکستان کا مقدر بھی اسی پھلدار درخت کی طرح ہے مسلم دنیا کا اگلوتا سوپر پاور مسلم دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج مسلم دنیا کی سب سے بڑی میزائل طاقت اور پردنیا کے دس طاقتور ملکوں میں سے ایک طاقتور ملک پاکستان بھی ہے جہاں ایک تو پاکستان کو اسلام کا قلعہ ہونے کا عزاز ہے اور دوسرا پاکستان کو ہر دن کسی نئے بنے ہوئے جال کی آزمائش میں لاکھڑا کرتا ہے دنیا کی بڑی طاقتیں ہمیشہ اس بات سے غزمناک رہتی ہیں کہ دنیا میں آج تک چھے ایٹمی طاقتیں اور مضبوط ترین آرمیز صرف غیب مسلموں کی تھی اور پھر یہ ایک مسلم ملک پاکستان جو کل ہی آزاد ہوا تھا آج ہماری طاقتور افواج کے سامنے کیسے آن پہنچا ہے اس کی دیکھا دیکھی دو چار اور اسلامی ملک بھی اس مقام تک پہنچ گئے تو ہماری مسلم دنیا پر اجارہ داری تو ہتم ہو جائے گی لہذا اسلام کی آخری دیوار پاکستان کو جیسے تیسے بھی ہو فنا کرنا ہی ہوگا اس مقصد کے لیے آدمی طاقتیں پاکستان کو ہر روز نئی آزمائش میں ڈال کر اس کے لیے مسیبتوں کا نہ ہتم ہونے والا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں پاکستان کو مفروض کر کے سر تسلیم ہم کرنے کی ایک ایسی سالش کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے پاک فوج کو اپنے باغیوں کے شر سے محفوظ رکھا اور پاک فوج نے ایٹمی دماغے کے کچھ عرصے بعد تین دن میں تین میزائل ٹیس کر کے پوری دنیا پر لرزہ تاریخ کر دیا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان غزوائے ہند کے لیے بنا ہے اور یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے تم کبھی بھی تسلیم نہیں کر پاؤ گے حواتین حضرات اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کی طرف چلیں آپ سے درہاز ہے کہ کومنٹس میں پاکستان آرمی زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو اسلام کا نعرہ ضرور لگائے گا کیونکہ یہ وہ ہمارے جان باز ہیں جن کی بطولت آج پاکستان قائم مطابع ہیں حواتین حضرات ہوا کچھ یوں کہ اسی کی دہائی میں امریکہ سمیت کچھ بڑی طاقتوں کو یہ بنگ لگ گئی کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار بنانے جا رہا ہے لیکن کچھ مگر بھی ممالک بلحسوس امریکہ کو ابھی بھی افغانستان میں روس کے حلاف پاکستان کی ضرورت دی اس لیے امریکہ نے فوریزور پر کوئی ایکشن نہ لیا لیکن جب روس ٹوٹ گیا اور ان سو بانوے میں روس کی فوج کا آخری کافلہ افغانستان سے چلا گیا اس وقت روس کی عوام اور حکومت کو اس وقت روسی فوج کا سربراہ نے بیان دیا کہ ہم پاکستان کو سر سزا دینا چاہتے ہیں لیکن ہماری انٹلینس ادارو نے بتایا کہ پاکستان تقریباً دو سے تین ایٹم بم بنا چکا ہے لہٰذا ہم پاکستان کے حلاف کسی کاروائی کا رسک نہیں لے سکتے لیکن امریکہ اور اسرائیل کو اب یقین ہو گیا کہ پاکستان تقریباً ایک ایٹمی ملک بن چکا ہے اور وہ پاکستان کے ایٹم بم کو اسلامیک ایٹم بم کہہ کر پکارا کرتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں لہٰذا امریکہ اور اس کے تحادیوں نے جائزہ لینا شروع کیا کہ اگر پاکستان تین سے چار سال میں ایٹم بم کا تجربہ کر بھی لے تو بھی پاکستان کے ہاتھ پاؤں اس طرح باندھی جائیں کہ پاکستان ان ہتھیاروں کو کسی کے حلاف استعمال نہ کر پائے اور استعمال کرنے سے پہلے ہی یہ ہتھیار یونائٹر نیشنز کی تحویل میں چلے جائیں اس مقصد کے لیے پہلے امریکہ بہادر نے جو کام کیا وہ اس نے پاکستان کے ایف سولہ تیاروں کی ڈیل کو ہتم کر دیا یعنی رقم وصول کرنے کے باوجود یہ تیارے اسرائیل کو دے دیئے اور جو تیارے پہلے سے موجود تھے ان کی سروس، ان کے بارس اور مینٹیننس پر بھی پمندی آئیت کر دی تا کہ دو چار سال میں یہ اڑنے کے قابل ہی نہ رہیں پاکستان کے پاس میراج تیارے بھی تھے لیکن وہ ایٹمی حملہ کرنے کی صحیحیت نہیں رکھتے تھے دوسرا کام امریکہ نے یہ کیا کہ یونائٹر نیشنز میں میزائل ٹکنالوجی کی دوسرے ملکوں کو فروہت یا ٹرانسفر پر سہت پابندی آئیت کر دی کیونکہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار کو حدف پہنچانے کے لیے جنگی تیاروں یا میزائلوں کی ضرورت تھی جنگی تیارے پاکستان کے پاس تھے نہیں اور پاکستان کا میزائل سسٹم بھی ابھی تیارے کے مراحل میں تھا اس لیے امریکہ نے میزائل ٹکنالوجی کی ٹرانسفر پر سہت پابندی آئیت کر دی کیونکہ امریکہ جانتا تھا کہ پاکستان چین سے میزائل حاصل کر سکتا ہے اور جرسل نوے کی دہائی میں چین بھی اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ دنیا کی ان بڑی طاقتوں کو منع کر سکے لیکن چین اور شمالی کوریا کا اللہ بھلا کرے جنہوں نے بے نظیر بھٹو کے دور میں میزائل ٹکنالوجی پاکستان کو چپ کے سے دی اب تیسرا اور اہری کام یہ تھا کہ بھالت جس کے پاس اس وقت بھی ایسے میزائل تھے جو کہ نوے فیصد پاکستان کو آسانی سے نشہرہ منا سکتے تھے اور وہ ایک ایٹمی طاقت بھی بن چکا تھا اس کو پاکستان کے ساتھ ایک محدود جنگ پر اکسایا جائے تاکہ اقوامتدہ کی فوج کو پاکستان میں ایٹمی اتھروں کو اپنی تحویل میں لینے کا جواز پیدا ہو سکے تو دوستو انیس سو اٹھانوے میں ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد جب پاکستان پر پابندیوں کی بارش ہوئی تو سعودی عرب ایران ترکی اور دیگر اسلامی ملکوں نے پاکستان کی ان پابندیوں میں برپور مدد کی لیکن محدود وسائل اور کمزور رپورٹ کے حوالے سے بھی وہ بھی فکر مند تھے اور اب یہ کھیل آخری مراحل میں دہل ہوتا ہے واجبائی کے دور حکومت میں بھارت کی پارلیمنٹ پر حملہ کروائے جاتا ہے جس کا ذمہ دار پاکستان کو بنا کر بھارتی وزیارزم سات لاکھ میزائلوں سے لیس فوج کو پاکستان کے سر پر کھڑا کر دیتا ہے اور امریکہ سمیت آدمی طاقتوں کو یہ برم ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج جتنی مرضی بہادر ہو وہ بھارت سے آدھی تعداد میں ہیں اور اس کی ائر فورس بھی اس وقت کمزور پوزیشن میں ہیں لہٰذا اگر بھارت سرحد پر شکست کھا بھی لے تو بھی پاکستان کے سبی شہر بھارتی مرضی حملوں کی ضد میں ہیں جبکہ جواب میں پاکستان بھارت کے اندر کسی بھی بڑے شہر کن شرح نہیں بنا پائے گا اور بہت جلد بھارت کے سامنے پاکستانی فوج اپنے کٹنے ٹیک دے گی اور ہار تسلیم کر لے گی اور اگر بھارتی منصوبہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ پایا تو بھی 9-11 کے بعد افغانستان میں موجود امریکی فوج پاکستان میں آسانی کے ساتھ ڈال ہو سکے گی اور اس ناپاک مشن کو پورا کرے گی لیکن قسمت بھی ہمیشہ بہت زکا سا دیتی ہے نہ کہ بھزلوں کا امریکہ اور عالمی داکتیں شاید نہیں جانتی تھیں کہ پاکستان کی انٹلیلنس آئی ایس آئی کس بلا کا نام ہے آئی ایس آئی نے پاک فوج کو 1993 میں ہی ناپاک منصوبے کے بارے میں حبردار کر دیا تھا لہٰذا اب وہ وقت آن پہنچا تھا کہ پاکستان خود کو مرد میدان ثابت کرے لہٰذا پاکستان میں 26 میں دو ہزار دو کو پندرہ سو کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل غوری وان کا کامیاب تجربہ کیا جس کو جیلیم سے فائر کر کے بلوچستان میں کامیابی کے ساتھ حدف کو تباہ کیا گیا یہ ایک ایٹمی میزائل تھا ستائیس یون دو ہزار دو کو غزروی میزائل کو کراچی کے علاقے سومیانی سے فائر کیا جس نے تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر بلوچستان میں ٹارگٹ کے پرہچے اڑا دیئے اس سے اگلے دن 28 میں دو ہزار دو کو تیسرا میزائل عبدالی فائر کیا گیا جس کی رینج 180 کلومیٹر تھی اس نے کامیابی سے حدف کو پین پوائنٹ ایکوریسٹی کے ساتھ تباہ کیا اس طرح تین دن میں تین میزائل ٹیسٹ کر کے پاکستان نے امریکہ اور بڑی طاقتوں پر لرزہ تاریخہ دیا بھارتی فوج کے قدم اتلے سے زمین سرگ گئے کیونکہ ان ایٹمی مزائلوں کی زد میں بھارت کے پچتر سے بھی زیادہ شہر آتے تھے اور افغانستان میں کابل کندھار سمیت دیگر ایسے افغان علاقے جہاں امریکہ اور اتحادی فوج کے اڑے اور ائر بیسس تھے وہ ان مزائلوں کی نوک سے صرف ایک حکم کی دوری پر تھے اور پاکستان نے مزائل کے تجربے کر کے بھارت سمیت امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر اس حقیقت کو آشکار کر دیا کہ پاکستان اگر ایٹمی ہتھیار بنانا جانتا ہے تو ان کی حفاظت کرنے کی نہ صرف طاقت رکھتا ہے بلکہ یہ بھی حیثت کھڑی کر چکا ہے کہ پورے افغانستان میں امریکی فوجی اور اتحادی فوجی بیسس اور اڑے اور پچھتر فیصد بھارت پاکستانی مزائلوں کی نوک سے صرف چند لمحوں کے فاصلے پر تھا غوری وان مزائل نے صرف 8 منٹ 32 سیکنڈ کے محصر عرصے میں اپنے حدف کو فنا کیا ایسے میں افغانستان میں سبھی امریکی ہڈے اور بھارت کا تقریباً بڑے بڑے شہر پاکستان سے اوستن 300 سے 1100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے لہذا امریکہ اور بھارت یہ جان چکے تھے کہ پاکستان تقریباً 4 سے 6 منٹ میں ایک برپور جوابی کعاویے کرنے کی سلاحیت اکتا ہے اور بھارت کے پاس تو اس وقت نہ کوئی اینٹی میزائل سسٹم موجود تھا لہذا اس وقت کے امریکی وزر دفاع نے ہنگامی طور پر پاکستان کا دورہ کیا اور اس وقت کے پاکستانی سربرا جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کی اور اس کے فورن بعد بھارت کا دورہ کیا اس کے بعد بھارت نے فل فور اپنی فوج کو زمانہ امن کی پوزیشن میں واپس پلوا لیا اور اس طرح پاکستان نے دنیا پر ایک بار پھر ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور پیشگوئی کے مطابق غزوہ ہند کو اپنے انجام تک پہنچانے والی سلطنت کوئی اور نہیں بلکہ یہی پاکستان ہے انشاءاللہ پاکستان آرمی زندہ باد پاک فوج پائندہ باد دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کیا آپ بھی پاک فوج پر فہر کرتے ہیں ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بولیے گا آپ سے ملاقات ہوگے اکلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا ہیار رکھی گا اللہ حافظ